اسلام علیکم آج میں فش کے فلے کو مسالہ لگانے لگی تھی سوچا آپ کے ساتھ شیئر کرلوں انہیں میں نے دھو کے کافی دیر سے رکھا ہو تھا کیونکہ اس میں پانی ہوتا ہے تو اس کو اچھی طرح نچوڑ لیا بی بی اس میں ہے تاکہ وہ پھر یہ پانی کو اچھا نچوڑ کے پھر ہم اس پہ مسالے لگاتے ہیں فش کے ہم چھوٹے پیس کر لیں گے درمیانے سائز کے یہ ہم کاٹ کے اس کو کر رہے ہیں اگر آپ بڑے رکھنا چاہتے ہیں it's up to you فش کو ہم نے آلماست ایک جیسے پیسوں میں کاٹ لیا یہ ایک سائز کے پیسیز ہیں اب ہم انہیں میرینیٹ کرتے ہیں اس میں ہم گارلی کا پوڈر ڈالیں گے ریڈ جیلی فلیکس ڈالیں گے نمک ڈالیں گے سوکھا دنیا سفید زیرہ پاوڈر حلدی پاوڈر تھوڑی سی اجوائن لیمن سکویز کریں گے باربیکیو مسالہ تھوڑا سو آئل اب اس مسالے کو اچھی طرح مکس کریں گے تاکہ فش میرینیٹ ہو جائے مسالہ لگ گیا ہے آپ اسے رائٹ آوے بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں کور کر کے رکھوں گے کہ مجھے بات میں چاہیے ہم اسے کور کر کے رکھتے ہیں ایک دوا یا پین میں ہم تھوڑا سو آئل لے لیں گے اس میں پھر یہ مرینیٹ ہوئی فش کو ڈال دیں گے سکتے ہیں ایک سائز سے فرائے ہو گیا ہم دوسری سائز کر لیں گے بولنس فش ہے بہت جلدی بن جاتی ہے توکہ فکر خلکے آئل میں جلدی سے ریڈی جیو جاتے ہیں دونہ طرف سے سش پڑ گئی ہے ہلکی ہلکی لال ہو گئی ہے اور کچھ پیس تو تھوڑے سے ٹوٹ گئی ہے اب ہم اس میں کٹے ہوئے پیاس اور دو حصوں میں کٹی ہری مرچیں ڈال لیں گے ان کو بس ہلکا سا کھوڑا دال کے کرنا ہے ان کو زیادہ فرائر نہیں کرنا ہے سرب کرنے سے پہلے ڈالیں گے تبے کے اوپر ہی ہم پیچا نام یا جو چیز بھی جرم کرنی ہے اس کے ساتھ ہی کر لیں گے دوسری سائیڈ سے بھی اس کو گھرم کر لیں گے اب ہم سرب کریں گے لیمن کی کاش کے ساتھ اوپر چاٹ مسالہ ڈال دیں گے فش رانیا انجائے ہم سرب کریں گے 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 ہم سرب کریں گے